انکواری بورڈ نے ایک سفارشات مرتب کی جو فائنل آثورٹی تھی پرائم نیسٹر آف پاکستان ان کو بھیجا گیا انہوں نے وہ سب دیکھ کے ایک آرڈر دیا اور جب فائنل آثورٹی پرائم نیسٹر ہیں تو انہوں نے جو آرڈر دیا وہ مکمل اور اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے وزیر آزم فائنل آثورٹی ہیں ان کے احکامات پر عمل ہونا چاہیے آئیس پی آر نے نیوز ویکس کے متعلق ٹویٹ واپس لے لیا ترجمان پاک فوج کا کہنا ہے ٹویٹ کو لے کر فوج اور حکومت کو آمنے سامنے کھڑا کیا گیا پاک فوج جمہوریت کے ساتھ ہے غلط فہنیاں دور کرنے میں حکومتی کاوشیں قابل تحسین ہیں ٹویٹ کسی ادارے یا فرد کو نشانہ بنانے کے لیے نہیں تھا وزیر آزم نواز شریف سے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی ملاقات ساگڑا چوتھیں نسار اور دی جی آئی ایس آئی کے پیش شرکت نیوز لیکس اور دیگر معاملات پر تبادلہ خیال وزیر آزم سے وزیر داخلہ کی پانچ دنوں میں چھٹی ملاقات بھی ہوئی نیوز لیکس کے متعلق خور چوتھیں نسار کل پیس کانفرنس کریں گے پرویز رشید کے خلاف کاروائی کی تائید راو تحسین کے خلاف سیول سروس ایکٹ کے تحت کاروائی تاریخ فاطمی قہدے سے ہزانے کے سفارش ریپورٹر اور ایڈیٹر کا کیس اے پی ایڈ ایس کو بھیجوا دیا گیا وزارت داخلہ نے نیوز لیکس ریپورٹ کے متفق کا سفارشات جاری کر دی وزیر آزم کے ہدایت پر کاروائی کی گئی وزارت داخلہ کا اعلامیاں احسان اللہ احسان کے انٹرویو کا مطلب ہیرو بنا کر پیش کرنا نہیں میجر جنرل آصف غفور کہتے ہیں احسان اللہ احسان کے خلاف قانون کے مطابق کاروائی ہوگی سایا جا رہا تھا پاک فوج پروفیشنل فوج ہے لاشوں کی بے حرمتی کے بھارتی دعوے بے بنیاد ہیں افغانستان برادر ملک ہے پارنگ نہیں ہونی چاہیے پہلے گھبرائے ہیں نہ آئندہ گھبرائیں گے وزیر آزم نواز شریف کہتے ہیں دھرنے کیوں اور کس لیے ہیں پاکستان کے تغیر کے ساتھ مت کھیلو اسے آگے بڑھنے دو ہم اندھیروں کو ختم کر رہے ہیں رکاوٹ مت کھڑی کرو پاکستان مضبوط مریشت بن کر ابرے گا آزاد کشمیر میں بڑے منصوبے شروع ہونے والے ہیں منصوبوں کو وسط ایشیا سے ملا رہی ہیں بھارتی حکومت اپنے جاسوس کو بچانے کے لیے سرگرب ہو گئی درخواست کو فیصلہ بنانے کا بھارتی پروپیگنڈا بے نقاب ہو گیا پلبھوشن کی پھانسے رکوانے کے لیے عالمی عدالت میں درخواست کو ہی فیصلے کے طور پر پیش کرنے لگا میڈیا کو بھی جھوٹی خبر ڈھٹائیس سے چلانے پر لگا دیا سرتاش عزیز کہتے ہیں بھارتی درخواست کا جائزہ لیا جا رہا ہے ایک دو روز میں جواب دیا جائے گا عمران خان کی آفشور کمپنیوں کے حوالے سے سپریم کورٹ میں سمار پارٹی فنڈ کے رپورٹ جمع کرا دی گئی انتقابی نشان جاری ہو گیا معاملہ ماضی کا قصہ ہے انور منصور کے دلائے آپ کے اعتراض سے صفافیت متاثر نہیں ہوگی جسٹس عمر اتا سپریم کورٹ کا لیگی رہنماؤں کے کیس پر تبصرے پر شدید اظہار برہمی چیف جسٹس نے دانیال عزیز اور حنیف عباسی کو روز کل پر گلا دیا عمران خان کا لندن فلیٹ اور بنی گالا میں زمین کی خریداری کا ریکارڈ پیش کرنے کا اعلان کہا کتری خط جیسا کوئی ڈراما نہیں ہوگا ادھر لیگی رہنماؤں دانیال عزیز کہتے ہیں عمران خان نے اداروں کی تذہیق کی دلال چوزی کا کہنا ہے ابھی اپنی تو جیسے تیسے کٹ جائے گی آپ کا کیا ہوگا جناب عالی تاریخ فضل چوزی بولے اونٹ پہاڑ کے نیچے آ گیا نوٹ کراچی میں جاکووں نے بینک کا صفایہ کر دیا پانچ جاکو بینک میں گھوسے اسلحے کے زور پر عملے اور خاتے داروں کو عمل بنایا اور بہتر لاکھ روپے لوٹ کر فرار ہو گئے ملزمان نے دو موٹس سائیکلوں پر فرار ہوتے ہوئے دو الگ الگ راستوں کا انتخاب کیا انٹرمیڈیٹ کے امتحانات میں کراچی سمیت سن بھر میں نقل اور روچ پر موبال فون اور بوٹی کا کھولیام استعمال واتس ایپ گروپ بلستور سرگرم بدین میں نقل کرانے میں استاد نہیں استاد نکلے پاپی کیس کرنے پر استاد نے بوٹ ٹیم کو یرغمال بنا دیا استاد کی آشربات پر نازم امتحانات کی گاڑی کے شیشے توڑ دیے گئے گوڈز ٹرانسپورٹرز نے کراچی سے ملک بھر میں مال کی ترسیل بند کر دی ٹرانسپورٹرز کو متبادل راستے فراہم کیے جائیں ٹریفک پولیس بھتہ وصولی بند کرے مطالبات کی منظوریتہ کے احتجاج جاری رہے گا یونائٹیب گوڈز ٹرانسپورٹرز الائنس بی آئی جی ٹریفک کراچی عاصف اجاز شیخ کے گوڈز ٹرانسپورٹرز سے ملاقات ہومی ائرلائن کی تین کہانیاں تین پائلٹ اور تین انکوائریاں چینی مصافر خاتون کو لینڈنگ سے پہلے تیارے کے کوکپٹ میں بٹھانا پائلٹ شہزاد عزیز کو مہنگا پڑ گیا اسلامباسر لندن جانے والی پرواز کے پائلٹ آمیر حاشمی دوران پرواز سوتے رہے پائلٹ انور آدل نے اپنی پناہ میں سات مسافروں کو جدہ پہنچایا واقعات کی انکوائری لگ گئی پاکستان اور ورس انڈیز کے درمیان فیصلہ کو انٹاکرا آج ہوگا شاہین تیس سیریز اپنام کرنے کے نئے تاریخ رقم کریں گے یا کیریبینز جیت کا تسلسل برقرار رکھیں گے پاکستانی کرکٹ کے دو عظیم ستارے آج آخری بار جگ مگائیں گے نصبہ الحق اور یونس خان فتا کے ساتھ ساتھ سیریز کے اختتام کے لیے پورا زی مقبوزہ کشمیر میں نامعلوم افراد کی فارنگ سے بھارتی فوج کا افسر حلاق بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ لیپنین عمر فیاض کو شکریہ میں اس کے رشتہ داروں کے گھر سے اخفات لیا گیا گولیوں سے چھلنی لاش ایک سڑک کنارے پڑی ملی اور چین میں خواتین اہلکاروں کے رقص کی ویڈیو سامنے آئی تو مرد اہلکاروں نے بھی اپنے سٹیک دکھانے کی تھان لی جس اہلکار کو جہاں موقع ملا وہ وہی شروع ہو گیا سیکیورٹی اہلکاروں کے اس نئے روپ کو سوشل میڈیا پر لوگوں نے خوب پسند کیا موسیقی